شاید افریدی صاحب آپ نے یہ جو بات کیا عمران ریاض کے خلاف یہ بات جو ہے آپ کو بلکل اس پر معذرت کرنی چاہیے اور آپ کو پتہ نہیں کہ عمران خان جو ہے وہ پاکستان کے ہیرو ہیں اور انہوں نے کتنی مشکلات جو ہیں جھیلی ہیں اتنی مشکلات آپ نے نہیں جھیلی آپ جب بھی باہر کے ملک جاتے تھے تو لاکھوں روپیہ لیتے تھے کھیلنے کا فائیو سٹار ہوتل میں رہتے تھے اورڈی اور مرسیڈیز پہ آپ اترتے تھے اور جب میں جیتے تھے اور پھر بزنس ٹائکونز آپ کو جو ہے لاکھوں روپیہ نچاور کرتے تھے پلوٹس دیتے تھے اور پھر ہیڈن شولڈرز کے ایڈ پر آپ کروڑوں روپیہ معافضہ لیتے تھے عمران ریاض وہ بندہ ہے کہ جس نے حق سچ پہ بولا اور جو ہے اس کے بعد جو ہے حکومت وقت جو ہے وہ بات کو برداشت نہیں کرتی اور پھر جو ہے ظلم ڈھاتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ قیدو بند کی صحبتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ نے نہیں جھیلی اور آپ اگر پاکستان کے سٹار ہیں تو اس وقت موقع پہ دیکھا جائے تو آپ کو ریٹائر ہوئے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا ہے اور جو ہے وہ پیچ پر آپ ٹک نہیں سکتے تھے لیکن عمران ریاض جو ہے وہ پیچ پر ٹکا رہا لیکن اس نے جو ہے گھٹے نے نہیں ٹکے لیکن آپ جو ہے وہ پیچ پر کبھی نہیں ٹکے تھے اور آپ جو ہے وہ پیچ پر ہمیشہ جب بھی آتے تھے تو کیچ پکڑا کر آؤٹ ہو جاتے تھے لیکن عمران ریاض نے جو ہے جو آپ کہتے ہیں کہ تشدد ان پر ہوا تو ان کا ذہنی توازن خراب ہو گیا وہ تشدد انہوں نے یہ ستائیس کروڑ عوام کے لیے برداشت کیا اور وہ چاہتے تھے کہ ملک سے کرپشن ختم ہو جائے اور ملک سے ظلم کا نظام ختم ہو جائے اور اس کی وجہ سے انہوں نے یہ تشدد برداشت کیا اور جو ہے قید و بند کی صحبتیں برداشت کی اور جو ہے چھ مہینے جو ہے وہ قید میں رہے لیکن آپ نے ہمیشہ جو ہے وہ اے سی میں رہے سویمنگ پولز میں نہ آتے ہیں آپ فائیو سٹار ہوتل میں کھانا کھاتے ہیں اور آپ فاؤنڈیشن چلا رہے ہیں بزنس چلا رہے ہیں آپ سیاست میں آنا چاہتے ہیں تو کھل کر سیاست کریں لیکن پھر یہ جو آپ فاؤنڈیشن چلا رہے ہیں یہ نہ چلائیں کیونکہ اس پر جو ہے وہ یہ پاکستان کی عوامی فنڈنگ کرتی ہے لیکن آپ کے یہ جو بیان کے بعد میرے خیال سے آپ کی فنڈنگ میں کافی زیادہ کمی آ جائے گی اور یہ اگر پول کرایا جائے آپ کے اور عمران ریاض کے مقابلے میں تو میرے خیال سے 99% لوگ جو ہے وہ عمران ریاض کی حمایت کریں گے اور اس نے جو ہے بہت تکلیفیں کٹی ہیں اور ملک کے لیے جو ہے وہ اس نے بہت زیادہ سفر کیا ہے اور جو ہے احرام میں وہ لپٹا تھا انسان اور وہ جو ہے ایک فریضہ ادا کرنا جا رہا تھا حج کا جو کہ ہر مسلمان پر فرض ہے اور جو ہے ان کو روکا گیا اور پھر آپ کی جو تصویر وائرل ہویا یہودیوں کے وہ جو ایک اتجاج ہے انگلینڈ میں جو ہو رہا ہے اور اس میں آپ جو ہے دو یہودیوں کے درمیان کھڑے ہیں اور وہ اسرائیل اتجاج کر رہے ہیں جو ہے مسلم کمیونٹی کے خلاف فلسطین کے خلاف اور آپ اس میں جو ہے کھڑے ہیں اور آپ یہودی ایجنٹ جو ہے وہ عمران خان کو اور عمران ریاض کو کہتے ہیں اور خود آپ ان کے اتجاجوں میں شریک ہیں اور یہ تصویر کوئی فیک نہیں ہے یہ اوریجنل ہے پہلے تو اس کی وضاحت کریں کیونکہ اگر آپ سیاست میں آگیا ہیں یا تو پھر آپ صحافی بن رہے ہیں یا آپ انیلسٹ بن رہے ہیں تو پھر آپ آئیں جواب بھی دیں سوال بھی کریں اور جواب بھی لیں لیکن آپ کو وضاحت بھی دینی پڑے گی شاہد افریدی پاکستان کرکٹ کا ایک سٹار جس نے عمران ریاض پر الزام لگایا ہے کہ عمران ریاض جب سے جیل سے ہو کر آئے ہیں ان کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے میں آپ کو شاہد افریدی صاحب یہ بات بتاتا چلوں کہ عمران ریاض کا ذہنی توازن بلکل ٹھیک ہے لیکن جو رویہ ان کے ساتھ کیا گیا حج پر نہیں جانے دیا گیا اس پر ان کو گصہ تھا عوام کو بھی گصہ تھا جنلیسٹ کمیونٹی کو بھی گصہ تھا اور یہ ایک فریضہ تھا جو کہ حق ہے ہر مسلمان کا کہ وہ اس فریضے کو ادا کرے اور احرام میں لپٹا وہ شخص جب اس کو روکا گیا تو اس پر کیا گزری عوام پر کیا گزری مسلمان پر کیا گزری اس کے گھر والوں پر کیا گزری آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے لیکن شاہد افریدی صاحب آپ پچھلے عرصے سے کافی عرصے سے کانٹروورسی کا شکار ہیں کبھی عمران خان پر بات کرتے ہیں اور عمران خان جو ہے وہ آپ کی کمیونٹی ہیں وہ آپ کے ساتھ کرکٹ کھیلا کرتے تھے اور جو ہے آپ ہمیشہ اپنی کمیونٹی کے خلاب بولتے ہیں اور جو ہے سعید اجمل نے بھی یہ بات کہہ دیا کہ آپ گندی سیاست ہمیشہ کرتے آئے ہیں آپ کرکٹ میں بھی گندی سیاست کرتے تھے اور شہین شاہ فریدی کو جو ہے وہ تباہ بھی آپ کر رہے ہیں کیونکہ شہین شاہ فریدی کو جو سیاست آپ نے سکھائی وہ گندی سیاست تھی جس کی وجہ سے پوری ٹیم میں پھوٹ پڑ گئی اور بابر آزم اور شہین شاہ فریدی دو دھڑوں میں تقسیم ہو گئے ایک دھڑا بابر آزم کا ایک دھڑا شہین شاہ فریدی کا اور میں یہ آپ کو بات بتاتا چلوں کہ آپ نے یہ جو بات کی ہے ذہنی توازن کی اگر ان کا ذہنی توازن ٹھیک نہ ہو تو وہ بیس بیس منٹ کا وی لاغ نہ کریں اور جو ہے وی لاغ کرنا سان کامی ہے وہ ریسرچ بیسٹ پر ہوتا ہے نالج بیسٹ پر ہوتا ہے اور ایسے کوئی جو بندہ جس کا ذہنی توازن ٹھیک نہ ہو وہ آپ جیسی باتیں کرتا ہے نہ کہ وی لاغ کرتا ہے اور میں شاہد افریدی صاحب آپ کو یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ آپ کو سیاست سے دور رہنا چاہیے آپ فلاہی کام کرتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسرا آپ بزنس مین ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سیاست میں آئیں تو پھر آپ وہ فلاہی کام وہ فاؤنڈیشنز بند کر دیں کیونکہ اس فاؤنڈیشن میں کروڑوں اربوں ارپیہ عوام کاتا ہے اور عوام جو ہے عمران خان کو بھی پسند کرتی ہے اور اگر آپ نیشنل سٹار ہیں تو عمران ریاض بھی نیشنل ہیرو ہے سٹار ہے کیونکہ جتنی جیلیں عذیتیں اور تشدد عمران ریاض نے برداشت کیا شاید ہی آج تک کسی نے برداشت کیا آپ نے اتنی مشکلیں نہیں جیلی آپ باہر کے ملک جاتے تھے تو فائیو سٹار ہوتل میں رہتے تھے